بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 88 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 89 قسط ملائطہ فرمائیں اس دن تین افراد کی میٹنگ میرے کمرے میں تھی ان میں ایک شخص بلکل اجنبی تھا اور یہ سن مین کا فرام کردہ مقامی آدمی تھا جو پہلے اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتانے والا تھا سن مین کے اس آدمی نے ایک نقشہ کی مدد سے مجھے بیرمیشن کی تمام تفصیلات بتائیں خلید ایگل کے لیے سفر کا راستہ بھی اس نے منتخیب کیا مجھے یہ سفر تنہائی کرنا تھا آرک بیریوں میں اپنا کام نمٹانے کے فوراں بعد ہی خلید ایگل کے لیے روانہ ہو جانا تھا جس کا فاصلہ تو بہت زیادہ نہیں تھا لیکن راستے دشوار گزارتے اور طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ انسان الجنوں کا شکار ہو سکتا تھا نقشہ کے دریئے انہوں نے مجھے میرے کام کی تفصیل بتائی کہ کس طرح مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد کہاں پہنچنا ہے اور وہاں سے مدید خطرہ مول لیے بغیر فوری طور پر آگے کا سفر جاری کر دینا ہے میں نے اپنے پروگرام کے تحت انہیں وہ جگہ بتائی جو میں نے منتخب کر لی تھی اور میری بات سے اتفاق کیا گیا پھر ایک بار ان تمام امکانات کا جائدہ لیا گیا جن کے تحت ہمارا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو سکتا تھا میٹنگ میں شریک افراد کو میرے بارے میں کچھ معلومات تھی یا نہیں لیکن وہ خاص سنجیدہ تھے اور دیر تک ان امکانات پر غور کرتے رہے تھے جو میرے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے تھے آخر میں نے ان سے کہا کہ وہ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں کولن برڈ کی شخصیت یقینا مقامی حکام کے لیے بھی اہم حیثیت رکھتی تھی کیونکہ جب میں ایک مجہول اور بوڑے شخص کی حیثیت سے جو سانس کا مریض معلوم ہوتا تھا اور جس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بیتا رہتا تھا مطلوبہ علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں خصوصی انتظامات دیکھے مقامی پولیس کے افراد خاصے سرگرم اور چوکنہ دکھائی دیتے تھے اور آنے جانے والے لوگوں پر خصوصی توجہ دے رہے تھے اس وقت ہلکی سی بارش ہو رہی تھی میں اس طرح چلتے ہوئے آگے بڑھا جیسے صرف زندگی کے بوجھ کو گسیٹ رہا ہوں اور بہت کمزور اور تھکا ہوا ہوں پولیس کے کچھ سپاہیوں نے میری طرف دیکھا ان میں سے ایک نے مجھ سے میری خیریت بھی دریافت کی اور میں نے بھرائے ہوئے لہج میں اسے جواب دیا کہ یہ صرف بڑاپا ہے لیکن موت کے قریب پہنچنے کے باوجود انسان موت کا خواہش من نہیں ہوتا میں اس حالت میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں سپاہی نے الگے سے میرے شانے پر تھبکی دی اور مجھے آگے جانے کی اجازت دے دی جب میں اس چوراہے پر پہنچا جہاں سے ویل سکوائر کے لیے راستہ مڑتا تھا تو چند سپاہیوں نے پھر مجھے روک لیا میں کراتا رہا انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے اور میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی عمارت میں جانا چاہتا ہوں شکر ہے اس عمارت کے حوالے سے انہوں نے مزید سوالات نہیں کیے جس میں میں جانے کا خواہش منت تھا بلاخر اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں سے میں اپنا کام کر سکتا تھا عمارت کے صدر دروازے پر ایک موٹی ادھیڑ عمر عورت سے ملاقات ہوئی میں نے آمتے ہوئے سے ایک گلاس پانی مانگا اور عورت گردن علا کر پانی رینے کے لیے عمارت میں داخل ہو گی میں نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھورتی سے عورت کے پیچھے پیچھے ہی دروازے سے اندر داخل ہو گیا عورت مجھے دیکھتی رہ گئی تھی جنرل میں تو وہ کچھ بولی نہ سکی پھر اس نے کسی قدر سخت لہج میں کہا پانی کے لیے تم باہر انتظار کر سکتے تھے اندر آنے کی ضرورت کیا تھی اور پھر اچانک ہی تمہاری حالت ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبو چلی اور اس کی آنکھیں خوف و عیرت سے کھولی کی کھولی رہ گئی اس عمارت کی چھت مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا تھی اس لیے ایک ایسی عورت کو جو میری جانب سے شبے میں مبتلا ہو گئی ہو ہوش و آواز میں رہنے دینا مناسب نہیں تھا گردن دبا کر میں نے اسے بے ہوش کر دیا اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑی اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر موہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور اسے ایک کمرے میں ڈال کر باہر سے دروازہ بند کر دیا اب میرے لئے یہ زیادہ آسانی ہو گئی تھی میں اوپر چڑھ کر عمارت کی چھت پر جا پہنچا یہاں سے ویل اسکوائر بلکل سامنے نظر آتا تھا چھت کے کنارے کنارے تقریباً چار فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تھا ڈھیلے ڈالے اور مجہول سے لباس میں مختلف سائد اور مختلف اجم کے چھوٹے بڑے ٹکڑے موجود تھے جنہیں نکال کر میں نے جوڑنا شروع کر دیا اور تقریباً دس منٹ کی کوشش کے بعد میں ایک رائیفل تیار کر چکا تھا جس کے ساتھ سائلینسر کے علاوہ ایک دور بین بھی لگی ہوئی تھی کلائی پر بند ہوئی گڑی میں میں نے وقت دیکھا اس وقت ساڑھے دس بجھ چکے تھے میں نے رائیفل کی نال دیوار کی منڈیر پر رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ویل اسکوائر کے بیرونی دروازے پر نگاہ جمع دی دروازے کے دوسری جانب چند افراد نظر آ رہے تھے جو غالباً آنے والوں کی انتظار میں ٹہل رہے تھے چند سپائی بھی عمارت کے ہاتھے میں موجود تھے اور الٹ نظر آ رہے تھے ایک خیال یہ بھی آیا کہ ممکن ہے ان لوگوں کو اس معاہدے کی تکمیل کے وقت کسی مداخلت کا خطرہ ہو بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے اس وقت اپنا کام انجام دینا تھا بات صرف اتنی نہیں تھی کہ اس کے سیلے میں مجھے تیزیم مالک ایکس کے مل جانے کی توقع تھی بلکہ اب اس کا تعلق میرے مشن سے بھی تھا تقریباً بارہ بجنے میں پانچ منٹ رہ گئے تھے جب مجھے سیٹیوں کی آوازیں سنائی دی اور میں نے رائیفل کو آخری بار چیک کیا تین گارڈیاں تھی جن میں لوگ موجود تھے اسے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کس طرح کولن برٹ گاڑی سے اترنے کے بعد سیڑیاں تیہ کرے گا اور کس طرح اندر داخل ہوگا اور پھر وہاں موجود لوگ اسے خوش آمدید کہیں گے یہ رسمی کاروائی اس وقت کولن برٹ کے لیے کتنی مولک تھی اس کا اندازہ وقت سے پہلے کسی ہو سکتا تھا بعض اوقات روایات بھی مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں تینوں گاڑیاں گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور اس کے بعد میں نے کولن برٹ کو اس لمبی سیاہ گاڑی سے نیچے اترتے دیکھا جو سب سے آگے تھی میں نے اسے دوربین کی رینج میں لیا اور دوربین کا دائرہ اسے مسلسل اپنا حدف بنائے رہا میری انگلی رائفل کی لب لبی پر تھی کولن برٹ سیڑیاں چڑھ کر وائل اسکوائر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اپنا نشانہ درست کر لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ استقبال کرنے والا کوئی آدمی کولن برٹ کے اس قدر قریب ہو جائے کہ مجھے نشانہ لینے میں دکت ہو ہلکی سی تھز کی آواز سنائی دی اور میں نے دوربین میں دیکھا کہ کولن برٹ کے دونوں ہاتھ فضاء میں پھیل گئے خون نیہیت مناسب جگہ سے ابل رہا تھا اور یقینا میری گولی نے بغلی سم سے اس کے دل کو نشانہ بنا لیا تھا اب یہاں میرا کام ختم ہو جاتا تھا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ رائیفل اگر ان لوگوں کی ہاتھ لگ بھی جائے تو اس سے کوئی اندادہ لگانا آسان کام نہیں ہوگا اور میں واردات کے بعد اسے اسی جگہ چھوڑ سکتا ہوں ہاتھوں پر چونکہ باریک ربڑ کے دستانے چڑے ہوئے تھے اس لئے رائیفل کے بٹ پر یا اس کے کسی اور حصے پر انگلیوں کے نشانات ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا البتہ ایک کام مجھے ضرور کرنا تھا میں نے اپنا پھٹا پورانا سا کوٹ اتار کر وہیں پھینک دیا اس میں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی جو میری نشاندہ ہی کر سکتی تھی گردن کے قریب ٹٹول کر وہ جلی کھینچ کر پھینک دی جو ماسک کی شکل میں میرے چیرے پر چڑی ہوئی تھی اندرونی لباس سے کنگا نکال کر بال درست کیا اور پھر نچلے لباس کا پہلا عصہ بھی اتار کر وہیں پھینک دیا بوڑے کے میک اپ میں اگر کوئی میرے پیروں کا گہری نگاہ سے جائزہ لے لیتا تو اسے اس بات پر حیرت ضرور ہوتی کہ ایک مجہول و مفلوق الحال بوڑا جوتے بہت امدہ قسم کی استعمال کر رہا ہے وہ برک رفتاری سے نیچے اتر آیا اور پھر اسی مارس سے باہر نکل آیا ویل سکوائر کے گیٹ پر باہر پھیلے ہوئے تمام پولیس والے جمع ہو گئے تھے اور اطراف میں چلتے پھرتے لوگوں کو گیٹ سے دور رہنا کا اشارہ کر رہے تھے جو صورتحال معلوم کرنے کے لیے ویل سکوائر کے پاس پہنچ جانا چاہتے تھے میں نے اپنی چال میں توازن رکھا اور کسی ایسی اجلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جو کسی نگاہ میں مشکوک ہو سکے جب میں ویل سکوائر کی پہلی گلی سے باہر نکلا تو ایک ٹیکسی خالی کھڑی نظر آئی ڈرائیور نے میٹر اس طرح ڈاؤن کیا ہوا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پھرتی سے ٹیکسی کا اقبی دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ٹیکسی سٹارٹ ہو کر چل پڑی اس کی رفتار کافی تیز تھی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے نہ مجھ سے ایک لفظ کہا تھا اور نہ میں نے اس سے کوئی بات کی تھی ٹیکسی کا سفر تقریباً چالیس منٹ کا تھا اور اس چالیس منٹ میں اس نے تقریباً ستر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا تھا اس کے بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے بلو مائن پہنچ گئی بلو مائن میں اس نے مجھے سمندر کے ایک ایسے کنارے پر اتار دیا جہاں چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا یہاں ایک خاص قسم کی کشتی موجود تھی جو ربڑ کی بنی ہوئی تھی اس میں ضرورت کی چیزیں موجود تھی بارش سے بچاؤ کے لیے بانس لگا کر ترپال کی چھت لگانے اور سونے کا انتظام بھی تھا اس پر کشتی کا بدن اس قدر کم تھا کہ اسے آسانی سے اٹھا کر کنارے پر لائے جا سکتا تھا اس میں چپیوں کی ضرورت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ خود ہوا کے بھاؤ کے ساتھ بے سکتی تھی ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے نیچے اتار دیا اور پھر پہلی بار مخاطب کیا اور کوئی حکم جناب تمہیں کوئی ہدایت دی گئی ہے میں نے پوچھا جی نہیں آپ کی ضروریات کی تمام چیزیں یہاں پروگرام کے مطابق موجود ہیں البتہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو صرف ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں ہاں پوچھو کام توقع کے مطابق مکمل ہوا ہاں بالکل ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے بعد کوئی رسمی گفتگو بھی نہ کی اور تیزی سے مڑ کر واپس چل پڑا میں کاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا پھر میں نے وہ کشتی پانی میں اتاری اور اس میں سوار ہو گیا کشتی ہوا کے باہو پر میں نے لگی تھی میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا اور یہ سفر میرے لیے ہمیشہ کی ماند خاصا سنسنی خیز تھا ہرچاند کی اس طرح کی لہتعداد مہمات میں ایسا لے چکا تھا لیکن انسان کی زندگی میں کوئی بھی نیا مرحلہ اس کے لیے باعث تجسس ہوتا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ خلیج ہگل تک پہنچنے کے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر سے سابقہ پڑے گا اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اور اگر آواؤں کی رفتار سست ہو جائے تو شاید ایک ڈے دفتہ بھی میرے لیے کشتی میں ایسی چیزوں کا بندوبست کر دیا گیا تھا کہ جن کی مدد سے میں کوفت کا شکار ہونے سے بچ سکوں ایک ریڈیو ٹرانس میٹر کچھ کتابیں بھی یہاں موجود تھی تھوڑی دیر بعد میں نے ٹرانسیسٹر کا سوچ آن کر دیا اور پروگرام سننے لگا لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی مجھے ریڈیو پر کولن برٹ کے بارے میں کوئی خبر سننے کو نہ ملی لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا وہ اتمنان بخش تھا اور مجھے اپنے کام پر اعتماد تھا اس لیے اس خبر کے اندشر نہ ہونے سے مجھے کوئی تشویش نہ ہوئی کشتی کا سبر طویل اور سبر آزما تھا اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کشتی روکے بغیر کئی دنوں تک پانی کی سطح پر ہوا کے بھاؤ کے ساتھ ساتھ سفر کرتی چلی گئی چوتھ دن صوبوں سے بارش شروع ہو گئی اور میں نے ترپال تان لیا جس کی وجہ سے بارش سے مکمل بچاؤ ہو گیا پھر میں نے نو دن اس طرح گزارے کہ نہ کہیں زمین کے اثار نظر آئے اور نہ ہی کسی انسان کی شکل دکھائی دی دسویں دن کی صوبوں میں نے ہیگل بے کے اثار پا لیے تھے خدا کے فضل سے ان دس دنوں میں کوئی ایسی الجن پیش نہیں آئی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے پریشان ہونا پڑتا کنارے پر ایک سمت میں نے درختوں کے جھنڈ دیکھے اور پھر کشتی کو اس طرف موڑ دیا کنارے تک پہنچ کر میں یخ پانی میں نیچے اتر گیا اور سامان اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنے لگا کشتی بلکل خالی ہو گئی تو اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر کنارے کی طرف اچھال دیا ایک سمت دھوڑنے لگا میری رفتار کافی تیز تھی اور میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کس سمت جانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں درختوں کے ہزار سے باہر نکل آیا سامنے ایک بہت وسیع و عریض میدان نظر آ رہا تھا میں نے اس میدان کے اطراف خاردار تار لگے ہوئے دیکھے اس طرح میدان کی حد بندی کر دی گئی تھی ایک درخت کے سائے میں میں کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں نے خاردار تاروں کی سمت کا روح کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے نزدیک پہنچ گیا اطراف میں کوئی دیروں نظر نہیں آ رہا تھا میں نے تار اٹھائے اور نیچے رینگ کر ممنوع علاقہ میں داخل ہو گیا میں آگے بڑھ رہا تھا وسیع و عریض میدان میں جگہ جگہ میں نے لگڑی کے بڑے بڑے کیبن دیکھے مجھے توقع تھی کہ ان کیبنوں میں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا لیکن جب طویل فاصلہ تیہ کر کے میں ایک کیبن کے پاس پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ کیبن میں کوئی دروازہ ہی نہیں رکھا گیا تھا بلکہ لگڑی کے تختوں کو جوڑ کر کیبن نماز صندوق کھڑے کر دیا گئے تھے گویا ان کیبنوں میں صرف کوئی چیز بند ہی کر دی گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آئینی آلے کی مدد سے ایک کیبن کے تختے کو اس حد تک ٹیڑھا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کی کیلیں مڑ گئیں تختے کو باہر کی طرف موڑنے کے بعد میں نے اندر جان کر دیکھا اور میری آنکھیں حیرس سے پھیل گئیں بڑے بڑے جادی پارٹس رکھے ہوئے تھے اور یقیناً یہ ان جادوں کے حصے تھے جو اسرائیل کو سپلائی کیے جانے والے تھے گویا میں بالکل صحیح جگہ پہنچ گیا تھا چنانچہ اپنا کام شروع کرنے میں میں نے ذرا بھی سسائل کا مظاہرہ نہیں کیا اور سن مین کا فرام کردہ کیمرہ نکال کر پورے علاقے کی تصویریں لینے لگا اس کے بعد دختے کو کچھ اور موڑ کر طاقتور روشنی والے کیمرے سے پارٹس کی تصاویر لینے لگا اس کے بعد میں نے ان تمام گوداموں کی تصویریں بنائی اور اپنے کام سے فارح ہو گیا ایک بار پھر میں نے اطراف میں نگاہ ڈالی مجھے سخت تاجب ہو رہا تھا کہ اتنی اہم جگہ اس طرح خالی پڑی ہوئی ہے ان گوداموں کی رخوالے آخر کہاں ہے بہرحال یہ میری خوشبختی تھی کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا اور مجھے اپنے اس کام میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا میں واپس کنارے کی طرف چل پڑا اور تیز ربطاری سے واپسی کا سفر تیہ کرتا ہوا تاروں کی باڑ کے پاس آ گیا پھر باہر نکلنے میں مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی تھی میں واپس درختوں کے جھنڈ کی جانب چل پڑا لیکن دوہ دن ہی صورتحال میں کچھ تبدیلی ہوئی جیسے ہی میں جھنڈ کے قریب پہنچا چند افراد میرے سامنے آ گئے اور وہ سب مسلح تھے اور ایک دراز کامش شخص میرے ایند سامنے آ گیا تھا ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے میں نے برک رفتاری سے پسٹول نکالنے کی کوشش کی لیکن میرے مددے مقابل بھی احمق نہ تھے انہوں نے فوراں مجھ پر رائیفلیں تان لی آگے والے کی آواز ابری خبردار ذرا بھی جنبش کی تو پورے بدن میں سوراخ ہو جائیں گے میرا ہاتھ اٹھا رہ گیا ان لوگوں نے میرے گرد گہرہ ڈال لیا تھا اور کچھ لوگ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کی رائیفلیں کی نالیں میرے بدن کو چھونے لگیں تھی اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہاتھ بلند کر لوں لیکن میں ان لوگوں کی شکنجے میں آسانی سے نہیں آنا چاہتا تھا میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا ابھی وہ لوگ کیمرے اور پستول وغیرہ پر قبضہ کر لیں گے کشتی بھی انہیں مل جائے گی اور اس کے بعد یہ معلوم کرنے میں بھی انہیں کوئی دکت نہ ہوگی کہ کولن برٹ کا قاتل میں ہوں موت فوری موت میرے لئے اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہوگا چنانچہ یہی موقع یہی لمحہ ہے جب زندگی بچانے کیلئے کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کچھ نہ ہو سکے گا جو کچھ کرنا ہے اور جس طرح کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے چنانچہ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں ایک درخت کی موڑی ہوئی شاک نیچے تک جھک آئی تھی اور میرے سر سے اتنے فاصلے پر تھی کہ میں تھوڑا سا اچک کر اسے پکڑ سکتا تھا ایک لمحے میں میں نے اپنے لئے تمام ترکیب سوچ لی درازگام شخص نے غضب ناک لہج میں کہا اس بردود کی تلاشی لو دو مسلح رائفلیں چھکا کر میری طرف بڑھائے میں الرٹ ہو گیا میرے ہاتھ بلند تھے جوں ہی وہ دونوں میرے نزدیک آئے میں پنجوں پر ذرا سا اچلا اور شاک میرے ہاتھوں کی گریفت میں آگئی میں نے شاک پر مضبوطی سے ہاتھ جمع لیے اور پھر برک کسی تیزی سے دونوں پاؤں اٹھا کر ان دونوں قریب آنے والوں کی سینوں پر مارے مجھے اس قوت کا خود بھی اندازہ نہیں تھا جو اس خطرے کے وقت میرے بدن میں پیدا ہو گی تھی ان دونوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اچھل کر اپنے ساتھیوں پر جا پڑے دراد کامت خصوصاً ان کی زد میں آ گیا تھا اور میں نے اسے ان کی لپیٹ میں آ کر گرتے دیکھا تھا میں نے فوراں ہی ایک لمبی شلانگ لگائی اور زمین پر پاؤں ٹکتے ہی پوری قوت سے دوڑ پڑا جو لوگ اپنے ساتھیوں کے زد میں آئے تھے وہ اتنی پھورتی سے نہ سبل سکے لیکن جو بچ گئے تھے انہوں نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی میں اپنے بدن کی پوری قوت صرف کر کے دوڑ رہا تھا درخت ایک قدم پر راستے میں مضاہم تھے اور خود کو ان سے ٹکرانے سے بھی بچانا تھا جہاں یہ درخت میری تیز رفتاری میں مضاہم ہوئے تھے وہیں میری مدد بھی کر رہے تھے کیونکہ اکب سے گولیاں چلنے لگی تھی اور درختوں کے تنے انہیں مجھ تک پہنچنے سے روک رہے تھے ویسے بھی میں ایک سید میں نہیں دوڑ رہا تھا بلکہ ہر بار میں روح بدل رہا تھا اس وقت اس سمت کا تائین بھی ممکن نہیں تھا جدر میں نے کشتی چھوڑی تھی اگر تائین بھی کر لیتا تو کشتی کا استعمال ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کشتی کو اٹھا کر پانی میں نہیں لے جایا جا سکتا تھا ان سے بچنے کے لیے ایک ہی سمت تھی یعنی کھاڑی کا راستہ مجھے اس تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہو گئی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ کمبخت زیادہ دور نہیں تھے اور کسی خوفناک بلا کی ماند میرے تاکو میں لگے ہوئے تھے میں نے بغیر کسی اچھ کے چاٹ کے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیزی سے تہرنے لگا ہر آن یہ خطرہ تھا کہ اب وہ پانی میں گولیاں بسائیں گے اور کوئی گولی مجھے چاٹ جائے گی لیکن چوڑی کھاڑی جس کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر مجھے خود بھی حیرت ہوئی یہ یقیناً برگرفتار تہراکی کا عالمی ریکارڈ تھا مگر افسوس کہ اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا دوسرے کنارے سے میں نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی آدمی پانی میں کود گئے باغو اور باغتے رہو اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ میں پھر دوڑنے لگا اس وقت میرے لیے زندگی بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ دوڑتے رہو جس قدر بدن میں جانو دوڑتے رو تھگن کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے نہ جانے کتنی دور پہنچنے کے بعد میں نے اپنی رفتار سست کی اور ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا دور دور تک ان لوگوں کا وجود نہیں تھا میں نے انٹو پر مسکرات پھیل گئی کھاڑی عبور کرنے میں انہوں نے یقینی طور پر اتنا مختصر وقت نہ لیا ہوگا جتنا کہ میں نے اور اس کے بعد وہ گنارے پر پہنچی ہوں گے اور وہاں سے میرا تاقب شروع کیا ہوگا مجھے یقین تھا کہ اب وہ آسانی سے مجھ تک نہیں پہنچ شکیں گے لیکن میرے دل میں اب بھی کتنے ہی خدشات اور وسوسے بوجود تھے جس علاقے سے اب میں باغتا ہوا گزر رہا تھا وہ چٹیل میدان تھا جنگل اور سبزہ کھاڑی کے کنارے سے شروع ہو کر تھوڑی دور تو ساتھ دیتے رہے اور اس کے بعد پیچھے رہ گئے اس علاقے میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی میرے پاس جو تصاویر موجود تھی وہ آئین شلائر اور سن مین کی توقعوں کے این مطابق تھی ان کے اصول کے بعد وہ اپنے طور پر اس سلسلے میں کاروائیاں کر سکتے تھے میرا کام صرف اتنا ہی تھا کہ میں کولن برٹ کو قتل کر دوں تاکہ معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے اور اس کے بعد ان گدومت تک پہنچ کر ان کی تصاویر حاصل کر رہوں تاکہ یہ تصویریں ان ممالک کو فرام کر دی جائیں جو اس سلسلے میں کی جانے والی کاروائیوں کو روکنے میں معاون ہو سکتے تھے آسمان پر گہرہ عبر چھایا ہوا تھا جب میں نے کھاڑی عبور کی تھی تب ہی یہ عبر آسمان پر آ گیا تھا اور اب آواؤں کی خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ شاید بارش شروع ہو جائے اور میرا اندازہ درست نکلا بارش ہونے لگی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے رکھ کر دور دور تک دیکھا کہ ممکن ہے کوئی پناہ کا نظر آ جائے لیکن اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی بارش کے ساتھ ساتھ ہی سردوائیں بھی چلنے لگی میں نے جو لباس پینا ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا جو میرے بدن کو ان سردوائوں سے محفوظ رکھ سکتا چنانچہ اس وقت خود کو گرم رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ دوڑتے رہو تھکن کے ساتھ ہاتھ بھوگ بھی محسوس ہونے لگی تھی پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے میں نے بارش کے دوران ایک طویل رستہ تہا کیا اور جب پہلی بار مجھے عبادی کے اثار دکھائی دیئے تو دل کو تمانیت کا احساس ہوا اندازے کے مطابق میں مسلسل دو گھنٹے دوڑتا رہا تھا لیکن میں نے اب بھی رفتار کم نہیں کی اور عبادی کی طرف دوڑتا رہا پھر مجھے ایک کھیت نظر آیا جو ویران اور اجڑا پڑا تھا لیکن اس کے ایک سمت درختوں کا جھنڈ موجود تھا میں اس درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گیا اور اطراف کا بھرپور جائدہ لیا درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا دونوں موجود تھے کافی دیر اسی طرح بیٹھا رہا درختوں کی شاکوں اور پتوں پر بارش کے قطرے گرنے سے ٹپ ٹپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو مسلسل ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ اب عبادی کا روح رات کی تاریکی میں میرا ساتھ دے گی ممکن ہے کسی مکان میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور وقتی طور پر یہاں کچھ وقت گزارنا مل جائے چنانچہ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا کچھ راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے میں ایک قدم کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے سب سے پہلے مکان کے سامنے پہنچ گیا مکان کے بوسیدہ دروازوں کی دردوں سے روشنی نکل کر باہر آ رہی تھی باہر تھے اس کے طرز تعمیر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا اور نہ اس گھر کے اندیرے میں اس کا صحیح طور پر اندازہ ہو رہا تھا میں نے حمد کر کے دروازے پر ہلکی تھی دستک دی چند لمحے تک کوئی آواز سنائی نہ دی قدموں کی چاپ بھی نہ ابری تھی چنانچہ میں نے دوبارہ دستک دی اور اس کے بعد اندر سے کچھ آہٹیں ابری کون ہے آواز دوسوانی تھی اور کچھ برائی ہوئی تھی بے خاموش رہا آواز دوبارہ سنائی دی کون ہے میں نے اس بار بھی خاموشی اختیار کی تو دروازہ کھل گیا سامنے ایک بوڑی عورت کھڑی تھی بدن پر ڈیلا ڈالا لباس تھا اور میں نے ایسا ہی کیا اور بوڑی عورت خوف زدہ ہوگی کون ہو تم اس نے یہ کہا ہی تھا کہ میں نے پھرتی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا فضول باتوں سے گریز کرو یہ بتاؤ کہ گھر کے اندر کون کون ہے تم باسکل ارے وہ باسکل کہاں ہے اور دوسرے ہی لمحے اس کا چیرہ خوف سے سفید پڑ گیا